لکیر افدالہ ہے کعبہ کی مٹ نہیں پائی سنا ہے ہم کو زمانہ مٹانے دالا لکیر حضرین جناب عرشی صاحب اپنی خوبصورت نظامت اور شورہ اپنے بہترین کلام کے ذریعے اس وقت تک عرش تک پہنچا چکے ہیں عرشی صاحب اس سے آگے بھی لے جانا چاہتے ہیں تو چند اشار مرادہ ہوا یہ میں اپنی بات شروع کروں کہ اس بز میں ایک ایسے خطیب کو آپ نے بلائیا ہے جن کی خطابت کا عنوان نحج البلاغہ ہے کیا بات ہے اور اس وقت خطابت کے دنیا میں جس طرح کی آپ تقریر پیش فرماتے ہیں بہت دشوار ہے بہت آسان نہیں ہے وہ نجل البلاغہ جس کو آئین اسٹائن نے پڑھ کر کے یہ کہا کہ یہ دنیا نہ علی کے سامنے بنی یا علی نے بنائی یہ ایک ایسے مفقر کا قول جو واقعا اس نے محسوس کیا جو سچائی ہے میں وہیں سے اپنی بات شروع کرتا ہوں بار بار ہمارے عرشی بھائی سائنس کے حوالے سے ہمارے دو سہباب باتیں کر رہے تھے پوری دنیا سائنس رسول اعلی رسول کی فضیلت کی روشنی سے منور ہے آج کے سائنس پر رسول اعلی رسول کی فضیلت کی روشنی کا احسان تھا تو چار مصرے پیش کرتا ہوں بھائی مرادہ ہماری پیش کرتا ہوں کہ گلیلیوں نے کہا کہ کوئی شہ چل رہی ہے تو چلتی رہے گی اگر رکی ہے تو رکی رہے گی جب تک کہ اس پہ باہری طاقت نہ لگو ہو رفتار کو قانون کی شکل دیا نیوٹن نے اور انرجی اور رفتار کا حوالہ دے کر کہ آئنس ٹائن نے انقلاب پاتھا کر دیا اس وقت کے جو آئنس ٹائن ہے پروفیسر حاکن وہ وقت سے آگے چلنے کی بات کرتے ہیں خاص طور سے پیش کرتا ہوں چار مصرے پیش کرتا ہوں میراج کے حوالے سے اگر ان سارے مفقرین کی بات ان چار مصروں میں آ جائے تو دعا چاہتوں جو سیرشی صاحب فرماتے ہیں بے شک بنارس میں شاعری سنی جاتی ہے اور کیوں نہ سنا جائے الہاباد جب غالب پہنچے سرنت آمائے الہاباد کے راستے سے جہنم میں بھی جانا پسند نہیں کروں گا لیکن جب بنارس آئے تو یہاں چھ مہینہ رہ گئے اور ایک کتاب لکھی پہلی مصنوعی فارسی میں جس کا نام ہے چراغ دہر فارسی میں ہے جو یہاں یونیسٹی میں رائج ہے تو اب میں نے دلیل دے دیا بھائی عشی صاحب کہ بنارس میں شیر کیوں سنا جاتا ہے یہاں غالب چھ مہینہ رکھے اب کیوں رکھے یہ الگ بات ہے لیکن اس شہر کی تعریف میں انہوں نے چراغ دہر نام کی کتاب لکھتا لی جو مصنوعی ہے ایک درود شاہ بھما دیں اگر یہ سارے مفق کریم کی بات آجائے دعا چاہتا ہوں بستر ہو کرم کنڈی بھی جنبش کی نظر ہو گلے لیو بستر ہو کرم کنڈی بھی جنبش کی نظر ہو یوں وقت ہو کہ سفر کی سورت سفر نہ ہو کوئی شاید چل رہی تو چلتی رہے گی رکی ہے تو رکی رہے گی بستر ہو کرم کنڈی بھی جنبش کی نظر ہو یوں وقت ہو کہ سفر کی سورت سفر نہ ہو میراج میں رسول گئے اور آگئے میراج میں رسول گئے اور آگئے رفتار ایسی جسے خبر کو خبر نہ ہو بستر ہو کرم کنڈی بھی جنبش کی نظر ہو جو وقت ہو کہ جس سفر کی ویلاسیچی اس وقت زیرو ہو اس کا کلکولیٹ نہیں کیا جا سکتا ہے جب ٹائم زیرو ہو جائے ویلاسیچی اس وگل ٹو ڈسٹینس اپان ٹائم ٹائم زیرو ہو جائے تو پھر رفتار کو کلکولیٹ نہیں کیا جا سکتا ہے بستر ہو کرم کنڈی بھی جنبش کی نظر ہو آم تو اسے سفر کہتے ہیں لیکن اصل لفظ ہے سفر جو وقت ہو کہ سفر کی سورت سفر نہ ہو بستر ہو کرم کنڈی بھی جنبش کی نظر ہو جو وقت ہو کہ سفر کی سورت سفر نہ ہو میرے آج میں نصول گئے اور آگئے رفتار ایسے جس سے خبر کو خبر نہ ہو رفتار ایسے جس سے خبر کو خبر نہ ہو مراہمائی اپنے جیسے باتیں ہو رہی تھیں خوٹوں پہ میرے آج یہاں ذکر نبی ہے اپنے جیسا بشر دو تین شعر سنانا چاہتا ہوں میں تمہیدیا شاعری آپ تو لوگ تمہیدیا شاعری کرنے لگے ہیں ورنہ پہلے کہتے تھے وہی شعر پہتے تھے جس کے لئے وقت برباد کریں گے آپ انہیں پتہ ہی نہیں کہ نظم کسے کہتے ہیں نظم میں مربوط کچھ اشار ہوتے ہیں ایک سنٹرل آئیڈیا ہوتا ہے مراہمائی بستر ہو گر مراہمائی خوٹوں پہ میرے آج یہاں ذکر نبی ہے خوٹوں پہ میرے آج یہاں ذکر نبی ہے سچ ہے کہ ہموں چھوٹا مگر بات بڑی ہے سچ ہے کہ ہموں چھوٹا مگر بات بڑی ہے اپنا سا وشر کہتے ہیں جو شاہِ امم کو بھائی شاعری بہت یہ محفل ابھی ہی میرا جائے کمال تک پہنچ چکی ہے لیکن اب ہم لوگ ادنوں منی تک پہنچنا چاہتے ہیں اور عرشی واسطی صاحب نظامت فرما رہے ہیں عرش تک تو پہنچائی دیا ہے رونہ مراہمائی خوٹوں پہ میرے آج یہاں اس کے لئے بھی سمسا بیٹھیں خوٹوں پہ میرے آج یہاں ذکر نبی ہے سچ ہے کہ ہموں چھوٹا مگر بات بڑی ہے برانا جیسا سنتا وہ سننا ہے مراہمائی اپنا سا وشر کہتے ہیں جو شاہِ امم کو ان سب کے لئے آپ جہنم میں لگو اپنا سا وشر کہتے ہیں جو شاہِ امم کو ان سب کے لئے آپ جہنم میں لگو بھائی عرشی صاحب ملاہمائی آپ کی دستار سب کے سر پر ٹھائر بھی نہیں سکتی ہے ملاہمائی ایک دور دشاہ امماتیں اپنا سا وشر کہتے ہیں جو شاہِ مزاہ المومنین عبادت میں چاہ رہا ہوں اپنے اس شیر کے لئے تاکہ آپ ہر آدمی بیدار ہو جائے اپنا سا وشر کہتے ہیں جو شاہِ امم کو اب یہ شیر قبر بھائی کے حوالے سے نحج البلاغہ پر زبردست پکڑات کی کبھی میں پھستا ہوں تو ان سے فون کر کے پوچھ لیتا ہوں ملاہمائی اپنا سا وشر کہتے ہیں جو شاہِ امم کو یہ شیر آپ کے حوالے سے ان سب کے لئے آپ جہنم میں لگی ہے اللہ نے یہ حیدر قرار کی حیبت یہ کوئی نہیں کہتا کہ مجھ جیسا علیہ اللہ نے یہ حیدر قرار کی حیبت حیبت اللہ نے یہ حیدر قرار کی حیبت میں کبھی نہیں چاہتا کہ میرے شیر پہ میرا ترنم غالب ہو لیکن جہاں میسم صاحب جیسے لوگ ہوتے ہیں تو پھر مجھے بھی کچھ برا بھاگ کرنا پڑتا ہے اللہ نے یہ حیدر قرار کی حیبت یہ کوئی نہیں کہتا کہ مجھ جیسا علیہ ہے یہ کوئی نہیں کہتا کہ مجھ جیسا علیہ ہے ہمارے بھائی شاہ صاحب نے کہا کہ چھٹے مام کے بھی بارے میں کہ شیر آپ کو پڑھنا چاہیے اور ظاہر ہے پڑھنا بھی چاہیے جب تک کبھر کے اگر سچا شیر ہو تو دعا چاہتا ہے جب تک کبھر کے حوالے سے ہنر جاتا ہے جب تک کبھر کے حوالے سے ہنر جاتا ہے مصرہ لگ جائے دعا چاہتا ہوں جب تک کبھر کے حوالے سے ہنر جاتا ہے فن تو مرتا ہیے فن کار بھی مر جاتا ہے جب تک کبھر کے حوالے سے ہنر جاتا ہے جب تک کبھر کے بلکل یہ کہنا غلط ہے کہ میں لکھ رہا ہوں میں پڑھ رہا ہوں میں شیر پیش کر رہا ہوں یہ یہ آپ کیا لکھیں گے آپ کیا پڑھیں گے آپ کیا بولیں گے جب تک ان کی احنایت نہ ہو جائے یہ کہنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں آپ کیا پڑھیں گے آپ کیا لکھیں گے جب تک ان کی احنایت نہ ہو جب تک کبھر کے حوالے سے ہنر جاتا ہے کمر بھائی ایک بات آپ کے سامنے عرض کر دوں گناہگار کو تو اللہ معاف کر دیتا ہے مغرور کو معاف نہیں کرتا ارے بھائی میں نے کوئی بات کہہ دی آپ کے سامنے بہت عجیب بات کہتی ہے گناہگار کو بسم صاحب اللہ معاف کر دیتا ہے لیکن مغرور کو اللہ جب تک کبھر کے حوالے سے ہنر جاتا ہے کیا اچھا مطلب بات آپ بھائی تو مرتا ہے فن تو مرتا ہی ہے فنکار بھی مر جاتا ہے فن تو مرتا ہی ہے فنکار بھی مر جاتا ہے جب تک کبھر کے حوالے سے ہوں بھائی اشاد بھائی ملاعظم آئیے جو ہے مغرور جو شیطان صفت ہے خود میں جو ہے مغرور جو شیط ملاعظم آئیے گناہگار کو اللہ معاف کر دیتا ہے مغرور کو معاف نہیں کرتا جو ہے مغرور جو شیطان صفت ہے خود میں عشق جعفر سے وہی شخص مکر جاتا ہے عشق جعفر سے وہی شخص مکر جاتا ہے جو ہے مغرور جو شیطان صفت ہے خود میں عشق جعفر سے وہی شخص مکر جاتا ہے جب تک کبھر کے حوالے سے ایک شیر کے لیے تمہید کے اشارت آنا بانا بھر رہا ہوں مولادہ ہمائیے جب تک کبھر کے حوالے سے ہنر جاتا ہے فن تو مرتا ہی ہے فنکار بھی مر جاتا ہے صاحب فن ہو تو رتبے میں سوا ہوگا ضرور شاہ صاحب فن ہو تو رتبے میں سوا ہوگا ضرور ان کے ساری ہو تو فن اور مکھر جاتا ہے جب تک کبھر کے حوالے سے ہنر جاتا ہے فن تو مرتا ہی ہے فنکار بھی مر جاتا ہے صاحب فن ہو تو بہت 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 شکریہ صاحب فن ہو تو اب جو مغرور کرے مغرور ہو کو اور لنترانی یہاں سے کرے اس کو میرا شیر ضرور سنائے گا صاحب فن میں نے جو لکھا میں نے جو پڑھا ارے کیا لکھو گے کیا پڑھو گے صاحب فن ہو تو رتبے میں سوا ہوگا ضرور ان کے ساتھ ان کے ساری ہو تو فن اور نکھر جاتا ہے اللہ مغرور کو معاف نہیں کرتا خطوار کو معاف کر دیتا ہے اب میں منزل تک اپنے آگیا شیر ملاد و حمائی جس کے لئے تانہ بانہ بنا ملاد حمائی صاحب فن جب تک کبر کے حوالے سے ہنر جاتا ہے فن تو مرتا ہی ہے ہرکو احساس ندامت نے بلندی بخشی ہرکو احساس ندامت نے ندامت نے بلندی بخشی ہرکو احساس ندامت نے بلندی بخشی اس کی تازیم کو زہرہ کا پسر جا رہا ہے ہرکو احساس ندامت نے بلندی بخشی اس کی تازیم کو زہرہ کا پسر جاتا ہے اس کی تازیم کو زہرہ کا پسر احساس ملک میں آئی تو اس کے ملک کے لوگ انہیں دیکھ کر کے بھاگنے لگے اور جہاز پر تک لٹک گئے یہاں بسوں پر لوگ لٹکتے ہیں وہاں جہاز پر لوگ لٹک گئے اتنا خوف خلق عظیم کے ماننے والے آپ نے کو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم خلق عظیم کے ماننے والے ہیں ملا دفما یہ ہوت پر اللہ اکبر ہے جفا کے ساتھ ساتھ ہوت پر اللہ اکبر ہے جفا کے ساتھ ساتھ یہ تو غداری ہے دین مصطفی کے ساتھ ساتھ یہ تو غداری ہے دین مصطفی کے ساتھ ساتھ مار کر بچوں کو ظلم جور نے ثابت کیا مار کر یہاں سے ایک پیغام جانا چاہیے پوری دنیا میں ملا ہوں ملا ہوں جور نے ثابت کیا کچھ مسلمہ آج بھی ہے ہر ملا کے ساتھ ساتھ اے کیا سنا آپ نے ملا کہا ہوں ہوں ہوتھ پر اللہ اکبر ہے جفا کے ساتھ ساتھ یہ تو غداری ہے دین مصطفی کے ساتھ چار مصرے اور تین چار صرف محبی ناتِ احمد سنا رہے غیر لوگ ناتِ احمد سنا رہے غیر لوگ خود کو مسلم جاتا خود کو مسلم جاتا رہے ہیں لوگ نا تے احمد سنا رہے ہیں لوگ خود کو مسلم جاتا رہے ہیں لوگ جس نے ایجاد کی ہے نا تے نبی اس نے ایجاد کی ہے نا تے نبی اس کو کافر بائدہ بائدہ نا تے احمد سنا رہے ہیں لوگ خود کو مسلم جاتا جس نے ایجاد کی ہے نا تے نبی اس کو کافر بائدہ رہے ہیں اس کو کافر بائدہ رہی ہیں ایک شیر مجھے نجف میں مولا نے انعائیت کیا تو میں آپ کو پہنچانا چاہتا ہوں مولا مولا میں نے مولا سے کہا کہ مولا کچھ سائنس کے عنوان سے یقینا بس یہی چار مصرے پوری محفل کے لیے یہ تبرک کافی ہو گیا مولا رہے ہیں جب بھی نجف جاتا ہوں تو یہ چار مصرے مجھ سے ضرور سنے جاتے ہیں اور جہاں بیٹھ کے مولا کی ذریعے کے سامنے یہ شیر کہا میں نے وہاں جا کے ضرور دعا کرتا ہوں مولا رہے ہیں بیس ہٹ سے کم اور بیس ہزار ہٹ سے زیادہ کی فریکوینسی کو ہم اور آپ نہیں سن پاتے ہیں لیکن اسے جانور محسوس کر لیتے ہیں سن لیتے ہیں مولا رہے ہیں سونے سننے کی قوت ہے بہت حیوہ میں سونے سننے کی قوت ہے بہت حیوہ میں دور حاضر کی ترقی نے اسے مان لیا سونے سننے کی قوت پورا پوری دنیا کا ڈیفنس اسی پر ڈیفنس ڈیپینڈ کر رہا ہے چودہ سو سال پہلے میرے رسول نے جو فرمایا مولا رہے ہیں سونے سننے کی قوت ہے بہت حیوہ میں دور حاضر کی ترقی نے اسے مان لیا آگئی جنگے چمل میں جو علی سیلر نے آگئی جنگے چمل میں جو علی سیلر نے سج بتاؤں اسے کتوں نے بھی پہچان لیا جہانِ امن و اما جگمگانے والا ہے یہ تین چار سے پہچھ رہتا ہوں ابھی دو شیپورا میں نے پہچھ کیا تھا ملازہ حمیت ایک ہی نعرہ ہے کہ حسینیوں کو علی والوں کو اس روح زمین سے ختم کر دیا جائے ایک ہی نعرہ ہے لیٹسٹ جو آکڑا آیا ہے افغانستان میں یہ مخالف چینلوں نے بتایا کہ ہزارہ کمیونٹی جو افغانستان کے کل آبادی کی پینسک پرسنٹ تھی یہ جو لوگ اقتدار میں آئے ہیں انہوں نے کیا کیا ملازہ حمیت ہزارہ کمیونٹی پورے افغانستان کی آبادی کی پینسک پرسنٹ آج سر چھ پرسنٹ بچی ہے یہ ہزارہ ٹوٹل شیعہ لوگ ہیں ان کا معاملہ یہ ہے کہ پہچان بہت جلدی دی جاتے ہیں چھوٹی آنکھ گول چہرہ ناٹے کرتے ہوتے ہیں جیسے ہمارے ہاں جو پہاڑی علاقوں میں وہ فوراں پہچان دی جاتے ہیں افغانستان کی پوری آبادی کے پینسک پرسنٹ وہ لوگ تھے جو آج کے مخالف چینل نے انکشاف کیا کہ چھ پرسنٹ بچے اور آج بھی جاری و ساری ہے ہمارا وجود ایک ایک موجزہ ہے مسلسل ہم لوگ دعائے زہرہ ہیں اس لیے ہم مٹ نہیں سکتے ہیں یہیں سے بعد اپنی شروع کرتا ہوں اور بات ختم جہانِ امن و اما آپ کی تائی چاہتا ہوں جگمگانے والا ہے چراغِ ظلم و تشدد بجھانے والا ہے امام وہ ہے جو چوتھے فلک سے عیسیٰ کو آخری زمد ہمت انگوش ہو جائیں امام وہ ہے جو چوتھے فلک سے عیسیٰ کو برائے سجدہ زمین پر بلانے والا ہے اہلِ بنارس جس طرح سنتے ہیں سنتے ہیں منا ہوں یہ امام وہ ہے جو چوتھے فلک سے عیسیٰ کو برائے سجدہ زمین پر بلانے والا ہے قلم وہ دیتا بھی کیسے رسولِ برحق کو قلم وہ دیتا بھی کیسے رزل دے رہا ہوں بھائی قلم وہ دیتا بھی کیسے رسولِ برحق کو وہ اپنی نسل کو جاہل بنانے والا ملاتا فمائیہ پیش کرتا ہوں وہ اپنی نسل کو جاہل بنانے والا ہے قلم وہ دیتا بھی کیسے رسولِ برحق کو وہ اپنی نسل کو جاہل بنانے والا ہے ایک ایک آدمی کی شرکت چاہتا ہوں آپ کی بات ہو تو دعا چاہتا ہوں قلم وہ دیتا بھی کیسے نماز نین سے بہتر ہے کہہ رہا ہے کوئی نماز نین سے بہتر ہے کہہ رہا ہے کوئی یہ کہہ کہ قوم کو اپنی سلانے والا ہے امام ملاتا ہوں امام وہ ہے جو واقف ہے اپنے قاتل سے امام وہ ہے جو واقف ہے اپنے قاتل سے امام وہ ہے جو واقف ہے اپنے قاتل سے مگر نماز کی خاطر جدانہ والا ہے امام وہ ہے جو واقف ہے اپنے قاتل سے نماز نین سے بہتر ہے کہہ رہا ہے کوئی یہ کہہ کہ قوم کو اپنی سنانے والا ہے امام وہ ہے جو واقف ہے اپنے قاتل سے مگر نماز کی خاطر جگانے والا ہے ہر قدم پہ بس اسی شیر تک پہنچ رہا ہوں جس کے لئے تمہید کی اشار پیش کر رہا ہوں یہی نعرہ ہے کہ روئے زمین سے انہیں مٹا دیا جائے ہر قدم پہ ہمیں آزمانے والا ہے وہ ہم پہ برک مسلسل گرانے والا ہے نہ بسکے کوئی دنیا میں عاشق ہے در وہ انقلاب یہاں ظلم لانے والا آپ کی بات ہو تو دعا چاہتا ہوں وہ انقلاب یہاں ظلم لانے والا ہے لکی رخ دالہ ہے کعبہ کے مٹ نہیں پائی لکی رخ دالہ ہے کعبہ کے مٹ نہیں پائی سنا ہے ہم کو زمانہ مٹانے دالا لکی رخ دالہ ہے کعبہ کے مٹ نہیں پائی سنا ہے ہم کو بہت بہت شکریہ نمازی سنا ہے ہم کو زمانہ لکی رخ دالہ ہے موسیقی